شاروک خان کی ایک موی آئی تھی کہ مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اٹررسٹ مجھے لگتا ہے کہ اب اکنور کے رہنے والے مکیش کمار کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ مائی نیم از مکیش اینڈ آئی ایم ناٹ اٹررسٹ بات دراصل یہ ہے کہ ریاسی میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا بحشت گزانہ جو حملہ ہوا تھا اس بس پہ جس میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی اس کے بعد پولیس نے ایک سکیچ جاری کیا تھا چشم دیدوں نے ایک سکیچ بنوایا تھا اس ٹیوریسٹ کو لے کر بیس لاکھ روپے تک کا انام بھی رکھا گیا تھا بیس لاکھ کا انام ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو اس لیے وہ جو سکیچ تھا کافی زیادہ وائرل ہوا صرف جمہو کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا میں وائرل ہوا لوگوں نے دیکھا لوگوں نے آس پاس دیکھا کیا اس سکیچ سے کوئی ملتا ہوا شخص ہمیں مل رہا ہے کوئی سندگ ایسا ملے تو ہم پولیس کو بتائیں اور بیس لاکھ روپے بھی کمائیں اور ساتھ میں پولیس کی ہیلپ بھی کریں لیکن اس معاملے میں ہوا کیا کہ اکھنور میں ایک ایسا شخص پایا گیا جو اس سکیچ سے ملتا جلتا تھا آپ بھی سکنین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس سکیچ سے ملتا جلتا ہوا شخص جو تھا اکھنور میں پایا گیا اب جب لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہاں کا لوکل ہے ایک وہ اس سکیچ سے مل رہا ہے کہیں انہیں پولیس کی ہیلپ کرنی چاہیی کہیں انہیں کو شک ہوا کہیں انہیں بیس لاکھ جو رکم تھی اس کو کمانے کے لیے پولیس کو بتایا پولیس کو لگا ہو سکتا ہے یہ انوال ہو کیونکہ گلت ایکٹیویٹی میں تو کوئی بھی انوال ہو سکتا ہے پیسے کے اوپر کوئی بھی بکھ سکتا ہے لیکن جب بہت سے لوگوں نے پولیس کو کال کی سوچنا دی کہ اس سکیچ سے ملتا ہوا شخص اکنور میں گھوم رہا ہے تو پولیس نے پھر اس پر چھانبین کی چھانبین کرنے کے بعد پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ اب جاری کی ہے پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ آتنکوادی نہیں ہے جو سکیچ نے بتایا جا رہا ہے چشم دیجو نے بھی کہا کہ ہاں بھائی یہ شخص نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اس سکیچ سے یہ میچ کرتا ہے لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے اب سکیچ تو کسی سے بھی میچ کر سکتا ہے ایکزیکٹ فوٹوگراف تو اس کی نہیں تھی اس لیے لوگوں کا شک بھی صحیح تھا ہو سکتا تھا کہ وہی شخص ہو کیونکہ داڑی وغیرہ بال وغیرہ بھی اسی طرح سے تھے آپ تصویروں میں دیکھ بھی پا رہے ہوں گے اس شخص کو اور اس سکیچ کو بھی تو اب جو ہے پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے پولیس نے کہا ہے کہ یہ جو شخص دکھ رہا ہے فوٹوگراف میں اور جو سکیچ بنایا گیا ہے یہ دانوں الگ الگ ہیں اور یہ شخص جو ہے یہ اکنور کا رہنے والا ہے اور یہ جو ہے لہے میں کام کرتا ہے پوٹر کا کام کرتا ہے جی ہاں اور ان دنوں یہ جو تھا چھٹیوں کے لیے چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھر اکنور آیا ہوا تھا جی ہاں اب اکنور کے ایک گاؤں کا یہ رہنے والا ہے لیکن لوگوں کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے لہے میں کام نہ کرتا ہو یہاں کہیں ہو تو لوگ شک کر سکتے ہیں ہے اس شخص کا نام مکیش کمار ہے اور یہ آتنکوادی نہیں ہے اس لیے جو بھی لوگ اس کا فوٹو گراف شیئر کر رہے تھے کہ سیم مل رہا ہے اس کو چیک کیا جائے یہ آتنکوادی تو نہیں ہے تو یہ جو ہے شخص آتنکوادی نہیں ہے بارش بھی اس وقت ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فرحال پولیس نے چھاندین کر لی ہے اور اس کا نام مکیش کمار ہے اور یہ جو ہے آتنکوادی نہیں ہے اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مکیش کمار کو آتنکوادی نہ کہیں یہ عام شخص ہے آپ کی طرح ہماری طرح تو اس کو جو ہے ایک پرائیویٹ سپیس دیں اس کو آتنکوادی کا ٹیگ نہ لگائیں اس کی کمپلینٹ بار بار پولیس ٹیشن میں نہ کریں تو فلحال پولیس نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے آپ بھی تمام لوگوں کو بتائیں ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں کہ یہ جو ہے آتنکوادی نہیں ہے باقی آپ ہمارا پیج زہید میز زیڈ ایف ایم جے کے فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ہیں تو زیڈ ایف ایم جے کے سبسکرائب کر کے ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں شکریہ